موسیقی جب آنکھ میں ڈالا گیا اور تکلیف سے چیخ رہی تھی چلا رہی تھی جو بھی دین اسلام کے صدقے میں بھی اسلام نے جعوتوں کو حقوق ادا فرمائے ہم رمل کرتے ہیں اقتدائی تین چکروں میں ہم رمل کرتے ہیں اکڑ اکڑ کر شامی حضا علاقہ جیسے دنگن میں مقابلے کے لیے اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں ویسے اقتدائی تین چکر کرنا یہ مسنون ہے اور ہم کی ذتباع کرتے ہیں اس وقت ماضی کی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ہم کو اس ماضی کی طرف لے جاتے ہیں پھر ہم دیکھیں معلوم کرتے ہوئے علم حاصل علم کی روشنی میں نماز کو ادا کرنا یہ نماز کا جسم ہے نماز کی روح کیا ہے نماز کی روح یہ ہے کہ ابتداء سے انتہا تک ابتداء سے انتہا تک آپ کی سوچ آپ کی فکر آپ کا ذہن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے یہ نماز کی روح ہے اب آپ سفر حج کے لئے جا رہے ہیں تشریف دے جا رہے ہیں بڑا مبارک اور مقدس سفر ہیں اب آپ مناسی کے حج اچھی طرح سے سیکھ کر جانا چاہیے مناسی کے حج سے واقف ہونے کے بعد ہی حج ادا کر رہا ہے یہ کہیں کہ میں حج کے بعد تم سے صحبت کروں گا یہ کہنا بھی شریعت میں منع کر جا دیا حرام قرار دیا خود اپنی بیوی سے اس طرح کی گفتگو نہیں کی جا سکتی تو کسی اور سے اس طرح کی گفتگو کرنا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہ حج کی روح ہے کہ بحیائی کی گفتگو کسی بھی حال میں نہ ہو پڑے غصے میں آجاتے ہیں لوگ غصہ کرنے کا وقت نہیں ہے سبر کرنے کا وقت ہے اصل صبر کرنے کا وقت تو سفر حجی میں بیلڈنگ میں پہنچ گئے سامان کے لیے روم کے لیے انتظام میں تاخیر ہو رہی یہ غصہ آ رہا ہے یہ غصے کا وقت نہیں ہے غصے پر خابو پانے کا وقت ہے یہی وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے تو لڑائی جھگڑے نہ ہو فسق و خجر کی باتیں نہ ہو تو اصل ہو تو کیا ہو سب سے بہترین توشہ توشہ بھی تو تیار کر لیں سفر حج ہم کو سفر آخرت کی یاد بھی تو دلاتا ہے سفر حج سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے کیسے یاد دلاتا ہے ہم نیت کرتے ہیں کیا نیت کرتے ہیں کہ اب ہم جائیں گے اللہ کا مقدس گھر دیکھیں گے خانہ کعبہ دیکھیں گے وہاں کا تواف کریں گے مدینہ منورہ پہنچیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گمبتِ سبز دیکھیں گے مواجہہ شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ارز کریں گے اور اَسْأَلُكَ الشَّفَاعتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کہہ کر قیامت کے دن اپنی بخشش پکی کروائیں گے یہ تصور حج کے وقت میں ہوتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ اللہ کا گھر دیکھیں گے اور مدینہ منورہ میں سبز گمبت کا نظارہ کریں گے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اب اس وقت وہ یہ نیت کر لینا چاہیے کہ اب میں مکہ نہیں دیکھوں گا اب میں خانہ کعبہ نہیں دیکھوں گا اب تو میں رب کعبہ کا ہی دیدار عطا کروں گا مجھے رب کعبہ ہی کا دیدار کرنا ہے اور خبر میں جاؤں گا تو نبی رحمت احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مجھے دیدار کرنا ہے یہاں تو سبز گمبت دیکھنے کیلئے جا رہے ہیں یہاں اللہ کا گھر دیکھنے کیلئے جا رہے ہیں سفر آخرت ہم کو کیا یاد دلاتا ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین کا خود دیدار کرنا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے محترم مزرگو اور دوست کیا عظیم الشان یہ عبادت ہے کیا عظیم الشان یہ عبادت ہے یہاں تک کہ لہد میں عشقِ رخِ شاہ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشقِ رخِ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنے تھے چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنے تھے چراغ لے کے چلے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلڑبا کے پاس محترم مزرگو اور دوست تو پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے رختِ سفر باندھا جاتا ہے سفر کی تیاری ہو جاتی ہے تو لوگ آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں الودا کہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنے کے لئے کہتے ہیں آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو ستایا کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ ان سے کہتے ہیں خدارہ میں حج کے لئے جا رہا ہوں مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو معافی مانگی جاتی ہے اور اپنے بچوں سے کہا جاتا ہے وسیعت اور نصیت کی جاتی ہے کہ بچوں یہ تمہارے بڑے ہیں تم ان کا عدب ان کا احترام کرنا اور میں نے فلان سے کچھ روپی لئے تھے قرض لیا تھا اس قرضے کو تم اپنی جانب سے یا یہ پیسے لے لو اس کو ادا کر دینا سفر حج کے نکلنے سے پہلے یہ تیاریاں مکمل ہوتی ہیں لوگ ہم کو چھوڑنے کے لئے آتے ہیں جب ہم سفر حج کے اس دنیا سے رخصدی کا وقت ہوتا ہے تو موت سے پہلے عزیز و اقارب آتے ہیں روتے ہیں ہم کہتے ہیں خدارہ ہمیں معاف کر دو ہم نے اپنی زندگی میں تم کو کبھی ستایا ہوگا ہم کو معاف کر دو اور اپنے بچوں کو نصیحت اور وسیعت کی جاتی ہے جیسے سفر حج کے موقع پر نصیحت اور وسیعت اور وداہ کیا جاتا ہے ایسے ہی موت کے سفر کے وقت میں بھی وداہ کیا جاتا ہے اور موت کو یاد کیا جاتا ہے اسی طرح جب آپ سامان سفر تیار کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو یاد آتا ہے کہ کیا کیا سامان رکھنا ہے ضروری سامان رکھا جاتا ہے جو سامان ضروری نہیں ہے حکام امیگریشن والے اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ بھی نہیں لے جایا سکتا اور جو چیز کام کی نہیں ہے اس کو بھی نہیں لے جایا سا سا نہیں لے جایا جا سکتا تو کیا پتا چلا یہ سفر حج جو سامان ہم ضرورت کا ہی رکھتے ہیں کپڑے رکھتے ہیں ریاہ رکھتے ہیں جو ضرورت کے سامان ہیں وہاں ہم کو جو استعمال میں آنے وہی رکھتے ہیں اب آپ یہاں سے بہترین طریقے کی بریانی بنا لیے بہت بڑے دیخشے میں اور آپ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو نہیں لے جانا چاہتے ہیں لوگ کہیں گے کتنی اچھی بجے کی بریانی ہے کتنی خوشبو آ رہی ہے خوشبو تو بڑی پھیل رہی ہے اب اس سے سفر آخرت کا کیا معاملہ تہہ ہوتا ہے دیکھو آپ نے اپنے آمال کو انجام دیئے ہیں نماز پڑے روزے رکھے زکاة دیئے حج کیے خیر خیرات کیے بھلائی کے کام کیے تو کس کے لیے کیے دکھاوے کے لیے اگر کیے ہیں تو لوگوں نے جان لیا ہے لوگوں میں آپ کی شہرت ہو گئی ہے کہ آپ نے بڑے سخید آتا ہو بڑے مازدار صاحب ہے بڑے نیک ہے بڑے حاجی ہے خوشبو تو پھیل گئی لیکن جب امیگریشن کے ملائکہ کے پاس سے آپ کو گزرنا ہوگا جب یہ آپ کا سامان سفر نیکیوں کا آگے بڑھنا ہوگا تو امیگریشن کے فرشتے وہ سامان آگے بڑھنے نہیں دیں گے اور کہا جائے گا یہ سامان تم نہیں لے جا سکتے اس لیے کہ تم نے یہ سامان کی جو تیاری کی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا لہٰذا اس کو آگے جانے بھی نہیں دیا جائے گا سفر حج سفر آخرت کی یاد دلاتی ہے پھر ہمیں حرام بانتے ہیں دو چادر پہنے ایک چادر بانگ لیتے ایک چادر اڑ لیتے ہیں یہ ہم کو آخرت کی کفن کی یاد دلاتا ہے کہ اسی طرح ہم اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں ہزاروں روپے کے لباس ہے پھر کیا ہوا یہ سب اتار دیا گیا چادر پہن لی گئی لباس اتار دیا گیا بھاری والا اتار دیا اسی طرح موت کے وقت میں ہماری جسم کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں گے اور ہم کو اسی طرح احرام کی طرح چادر کفن پہنا دیا جائے گا یہ دو سفید چادریں آپ کو کفن کی یاد دلاتی ہے پھر آپ جب سواری پر سوار ہوتے ہیں کار میں بیٹھ کر ائرپورٹ پہنچتے ہیں پھر وہاں سے ائرپورٹ پلین میں بیٹھ کر آپ جدہ یا مدینہ منورہ پہنچتے ہیں یہ سفر آپ کو یاد دلاتا ہے آخرت کی کہ آپ دولے میں ہیں آپ کا جنازہ لے جایا جا رہا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے ہو رہا ہے آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں اس سفر حج کو یاد کرو کہ دیکھو گاڑی میں کبھی بریک لگتا ہے کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں کبھی حالات کچھ غصے کے ہو جاتے ہیں لیکن سبر کرنا کیسے سبر کرنا جیسے مردہ دولے میں لٹا ہوا ہے وہ کچھ نہیں بولتا اس کو کچھ بھی کر لیا جائے وہ کسی طرح سے آواز نہیں کرتا شکوا شکایت نہیں کرتا غصہ نہیں کرتا اسی طرح تم سفر حج میں نکل پڑو دیکھو کہ کوئی چیز دختت کیا جائے تمہارے خلاف ہو جائے یا تم کو کوئی تکلیف پہنچے جیسے مردہ آواز نہیں کرتا مردہ شکایت نہیں کرتا تم بھی ایسے ہی شکایت شکوا نہ کیا کرو سفر حج سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے ہمارے اسلاف کیسے سفر کیا کرتے تھے آج تو چار پانچ گھنٹے میں آپ منزلیں تیہ کر لیتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں لیکن سفر آخرت کیسے ہوتا ہے ہمارے اسلاف کیسے سفر کرتے تھے اکیلے نکل جاتے تھے سواریوں پر گھوڑوں پر نکل جاتے تھے خچروں پر نکل جاتے تھے اونٹنیوں پر نکل جاتے تھے اور چلے چلے جنگلوں کو بیعبانوں کو تیہ کرتے ہوئے کیسے ڈڑاؤنی خوفنات مناظر ہوتے تھے کیسے جنگلات ہوتے تھے ان جنگلوں کو کاٹتے ہوئے تیہ کرتے ہوئے اور وہ خانے کعبہ کی طرف بڑھتے تھے لیے نکلتے اور وہاں پر رات گزارتے رات کے اندھیری رات میں جب گزارتے یہ تصور کرتے کہ ہم کو مرنا ہے اور خبر کی تاریخی کو یاد کیا کرتے تھے ہمارے لیے تو سفر بڑا آسان ہے لیٹوں والا ہے بڑے عشوارام والا ہے کھانے پینے کو مل جاتا ہے دیکھے دیکھے تک ہم پہنچ جاتے ہیں اب کی بات تو الگ ہی رہی اب تو کوئی سفر سفر حج کا کیا تکلیف دامرحلہ اب تو سفر حج آسان کر دیا گیا ہے پہلے ہمارے اسلام اب کیسے مسئیبتوں سے مشقتوں سے سفر کرتے تھے اپنے رب کریم کو یاد کرتے تھے ہر لمحہ ہر گڑی یاد کرتے تھے جب بنتہ لبیک کہتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے اور اس کے اطراف میں جتنی چیزیں رہتی ہیں آسمان کائنات کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں تمام کی تمام اس کی لبیک پر اس کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں آپ لبیک کہہ رہے ہیں گھر میں لبیک کہا یہ تمام چیزیں آپ کی گواہ ہو گئی ہیں آپ سواری پر سوار ہے ملبیک کہتے ہوئے گئے پلین میں بیٹھے تو لبیک اللہم لبیک کہا وہاں اترے تو لبیک اللہم لبیک کہا پھر وہاں سے آپ گاڑی پر سوار ہوئے پھر مکہ مغرمہ پہنچے آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائی کیا ہوا یہ چیزیں جہاں جہاں آپ لبیک کہتے رہے وہ تمام کی تمام چیزیں کل خیامت کے دن آپ کی گواہی دے گی کہ اس نے لبیک کہا تھا حضرت امام زین العابدی جب سفر حج کیلئے تیار ہوتے احرام مانتے لبیک کہنے کا وقت آتا تو خوف سے تھرہ جاتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے جب ہوش آتا تو لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے اے امام کیا بات ہے آپ اس طرف خوف زدہ کیوں ہیں آپ اس طرح بے ہوش کیوں ہو گئے آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ لبیک کہنے کا وقت ہے اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اور اگر اللہ کی بارگاہ سے لا لبیک ولا سعدیک کا جواب آ گیا نہیں کا جواب آ گیا تو میں تو برباد ہی ہو جاؤں گا میں تو برباد ہی ہو جاؤں گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا شجر حجر تمام چیزیں اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی گواہی دیں گے کہ اس نے لبیک کہا تھا جب بندہ لبیک کہتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی مخلوق سے خطاب کرے گا مخلوق کہے گی لبیک اللہم لبیک یہ توافع کعبہ کے وقت لبیک کہتے وقت میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک مخلوق سے خطاب کرے گا تو اس وقت ہم کہیں گے سمام مخلوق کہے گی اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہیں جواب لا لبیک میں آ گیا تو خوف سے تھررا رہے ہیں خوف کرنے والے ہی کامیاب لوگ ہیں بے خوف ہونے والے تو تباہ اور برباد ہونے والے بنی اسرائیل میں ستر ایسے زاہد تھے اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا اے ہمارے نبی یہ جو ستر مشہور پوری کائنات میں ستر مشہور زاہدین عابدین ہے ان کی موت کے وقت ہم ان کو خاتمہ ایمان پرنے کریں گے بیمان اٹھائیں گے ان کو اللہ کے نبی حیرت میں ہے پوچھنے ہیں پروردگار کیا معاملہ ہے یہ تو تیرے بندے ہیں تیرے نیک و کال ہیں تیری عبادت کرنے والے تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں پھر یہ ان کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جواب آیا کہ ہمارے نبی یہ خوف خاتمہ سے بے خوف ہو گئے تھے خاتمہ کا خوف ان کے دل سے نکل گیا اس لئے ہم ان کو اس دنیا سے بے ایمان اٹھا رہے ہیں ہمیشہ خوف خدا رہے دردتے رہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے کریں تو محترم مذرگو اور دوست تواف کعبہ کرتے ہیں اس کے اوپر سید میں عرش کے لیچے بیت المعمور ہیں جہاں فرشتے اس خانے اس بیت المعمور کا تواف کرتے ہیں ہم زمین پر مخلوق مخلوق خدا خانے کعبہ کا تواف کرتی ہیں سوچو کیا معاملہ ہوگا کل خیامت کا دن ہوگا ہم تواف کعبہ کر رہے ہوں گے چکرن لگا رہے ہوں گے کل خیامت کا دن ہوگا مخلوق خدا ادھر ادھر بھاگ رہی ہوگی ادھر ادھر حیران و پریشان ہوگی اور یہ تصور کرے آخرت کے وقت میں کہ ہمارا پروردگار خیامت کے میدان میں اگر ایک نظر ہم پر پڑ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تواف کعبہ کے وقت یہ ریعت کرتے رہے محترم مذرگو اور دوستو یہی وجہ ہے کہ حجر اسفت کو چوما جاتا ہے کیوں چوما جاتا ہے باپ اور ماں چاہنے والے اپنی بچے کو اتنا نہیں چومتے اتنا نہیں چاہتے وہاں قابط اللہ پہنچنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ حجر اسفت کو اتنی محبت الفت چاہت سے چوما جاتا ہے اس کے لئے کتنا حجوم لگا ہوا رہتا ہے کیوں اس کو پیارے آقا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے آقا علیہ السلام نے اس کو چوما ہے اور یہ حجر اسفت جنت کا پتھر ہے جب جنت سے آیا تا صفید نورانی چمکدار تھا لوگوں کے گناہوں کو لیتا رہا اور اپنا نور دیتا رہا اور خد سیاہ اور کالا ہو گیا حجر ابیز جا کر حجر اسود ہو گیا ایسے ہی جب ہم انسان جب اس دنیا میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا جب ہم چھوٹے تھے ہمارا دل پاکیزہ تھا ہمارا دل آئینے کی طرح تھا صاف سترہ شفاف تھا ہم وقت گزرتا رہا ہم گناہ کرتے رہے نہ فرمانیاں کرتے رہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مالون ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم نہ مال کام آئے گا نہ قیامت کے دن اولاد کام آئے گی اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قلب سلیم ہوگا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ نورانی بنا کر اس کو لے جاتا ہے یہ تصور کریں حجر اسود کالا پتھر گناہ 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 لیتا رہا کالا ہو گیا اگر ہم بھی گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رقصت ہو جائیں تو ہمارا دل کالا اور سیاہ ہو جائے گا پھر ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں کیسے جواب دیں گے کیسے حاضر ہوں گے کیا صورت لے کر جائیں گے اس طرح سفر حج سفر آخرت کی ہم کو یاد دلاتا ہے پھر ہم صحیح کرتے ہیں یہ میزان کی یاد دلاتا ہے صفا مروع میزان کے دو پڑلوں کی طرح ہے جہاں نیکی اور بدی تولے جائیں گے کبھی صفا سے مروع مروع سے صفا کی طرف حاجی اور عمرہ کرنے والے دوڑتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کل خیامت کے دن نیکیوں کے پڑلے کی طرف کبھی آئیں گے کبھی برائی کے بدی کے پڑلے کی طرف آ کر دیکھتے رہیں گے اور اللہ رب العالمین کرم فرما دے گا تو پھر ہوگا یہ کہ نیکی کا پڑلہ بھاری ہوگا اور جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا صفا مروع ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے عظیم الشان عبادت ہے کیا ہے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سنت ہے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے شہزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر جانے لگے یہ سہری کا وقت تھا رات کا وقت تھا حضرت بی بی حاجرہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنے سر تاج کے دامن کو تھاما سر تاج کے دامن کو تھاما اور کہا ایسے موقع پر اس بیابان میں اس چکیل میدان میں جو بے آب و گیا ہے نہ ہریالی ہے نہ سرسلز و شادابی ہے ایسے مقام پر چھوڑ کر آپ ہمیں کہاں جا رہے ہیں آپ نے کچھ جواب نہ دیا قدم آگے بڑھاتے رہے پھر دامن کو تھام کر کہا کیا بات ہے آپ ہم کو جواب نہیں دیتے کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے آپ نے فرمایا ہاں اور دیکھے بغیر آپ ویسے ہی جواب دے کر آگے نکل گئے حضرت بی بی حاجرہ کا ایمان تو دیکھو انہوں نے دامن کو چھوڑ دیا اور کہا جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا اللہ ہماری حفاظت کرے گا پھر اسماعیل السلام کے پاس آئی دیکھا وہشت کا معاملہ ہے یہ چتیل میدان ہے نہ ہریالی ہے نہ سرسبز و شادابی ہے انسان کے انسان ہے نہ چرین ہے نہ پرین ہے نہ درین ہے کسی کا وجود ہی نہیں ہے ایسے موقع پر حضرت بی بی حاجرہ کا ایمان تو دیکھو اللہ رب العالمین سے ان کا تعلق تو دیکھو کیا معاملہ تھا کیسے اللہ کی محبوب بندی تھی اللہ کو چاہنے والی اللہ سے بے فنا محبت کرنے والی اللہ رب العالمین کی قرب کو چاہنے والی بندی تھی چھوٹا سلڑ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام لیتے ہوئے ہیں پیاس کی شدت کا غلب آہے آپ پانی کی پیاس پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف نیچے کا حیثہ جب تھوڑا اندر کی طرف نیچے کی طرف تھا وہ دورتی رہی وہ دور اللہ کو اتنی پسند آگئی اتنی پسند آگئی اور خاص بات یہ رہی کہ اتنے سفر میں اتنی مسئیبت کے وقت میں بھی حضرت بی بی حاجرہ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اللہ رب العالمین سے محبت کا دامن نہ چھوڑا یہاں تک کہ خاص بات یہ ہے کہ اتنے پورے سفر میں ایک مرتبہ بھی کبھی اپنے آنکھ سے آنسو تک نہیں بہائے کیسا اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا اپنے پلک کو آنسوں سے تر ہونے نہیں دیا آنسو تک نہیں نکالی اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ تھا ساتھ چکر مکمل ہوئے کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑی لگڑی جا رہی ہے وہاں آبِ زمزم کا چشمہ اُبلایا دوڑی دوڑی آئی چلو میں پانی لیا اللہ کا شکر ادا کیا اپنے شہزادے کو پلایا دیکھا کہ نکلتا جا رہا ہے تو زبانِ مبارک سے نکلا یا ما اُو زمزم یا ما اُو زمزم اے پانی رک جا رک جا یہ زبانِ مبارک سے نکلا ہوا الفاظ اللہ کو اتنا پسن آیا کہ قیامت تک کے لیے ہر آنے جانے والے کے لیے بولنے والے کے لیے آبِ زمزم کا لفظ رکھ دیا محترم مزرگو اور دوستوں کیا عظیم الشان عبادت ہے محترم مزرگو اور دوستوں حج کے بے شمار فضائل اور کمالات ہیں بے شمار برکتیں اور رحمتیں الحمدللہ مجھے اچھا وقت ملا کیونکہ میں ابتدا میں آ گیا اور دس پندرہ ہی لوگ تھے کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے الحمدللہ علماء کرام مشاہقِ عزام اور قائدین عزام بھی تشریف لات چکے ہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس مبارک موقع میں آپ سے مقاطب ہونے کا موقع ادا فرمائے اللہ رب العالمین نے اور میں ہمارے محترم ہمارے ساتھی شجاہدین افتقاری صاحب کا بھی شکریادہ کرتا ہوں اس حج کا بدلہ آپ کے لئے جنت ادا فرمائے اور جتنے نئی پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور جو پہنچ چکے ہیں انہیں بار بار اس مقدس سفر کی سعادت نصیب فرمائے ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گمت اور اس کا دیدار اور وہاں کی بعدب حاضری نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو سر فراز فرمائے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے الہی بحقِ بنی فاطمہ کبر قولِ ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامانِ آلِ رسول وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مطالف تفصیلی آپ سے خطاب کر رہے تھے ہمارے درمیان میں حضرت مولانا سید احمد پاشا خادری صاحب زرین گلا مہتمت عمومی گولین مجلس اتحاد المسلمین ورق نیسم بلی چار منار بھی تشریف رکھتے ہیں مولانا سید محمد علی خادری الحاشمی ممشاہد پایہ صاحب صدر مرکزی مجلس خادریہ اور مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب صدر مرکزی انجمان ساہب الاسلام بھی تشریف رکھتے ہیں ہم ان کے خطابات کو سماعت کریں گے میں ممنون و مشکور ہوں مولانا سید احمد پاشا خادری صاحب مہتمت مجلس ورق نیسم بلی چار منار کا کہ انہوں نے اپنا خیمتی وقت آج کے اس تربیت اجتماع کے لئے نکالا اور ہم ان سے منتمشوں کے وہ آزمین حض سے خطاب فرمائیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مولانا عمد علی حمد شاہ پاشا خادری صاحب انیس ملت مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب مولانا علی احمد صاحب نخشبندی اور آج کے پرگام کے روح روان جناب شجاہ الدین افتقاری صاحب خادرین اکرام آنکھوں میں تصور میں دل میں سرکار کی صورت ہوتی ہے آنکھوں میں تصور میں دل میں سرکار کی صورت ہوتی ہے یوں سایہ فگن مجاسی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے یوں سایہ فگن مجاسی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب حسن تصور جاگ اٹھے اور گمبت خضرہ ہو آگے جب حسن تصور جاگ اٹھے اور گمبت خضرہ ہو آگے عشقوں سے وضو کر لیتا ہوں آنکھوں سے عبادت ہوتی ہے عشقوں سے وضو کر لیتا ہوں آنکھوں سے عبادت ہوتی ہے سو بار تصدق اس دل کے وہ عرش بری سے کیا کم ہے سو بار تصدق اس دل کے وہ عرش بری سے کیا کم ہے جس دل میں رسول اکرم کی اہ دوست محبت ہوتی ہے جس دل میں رسول اکرم کی اہ دوست محبت ہوتی ہے خوراں کی زمان کو سمجھو تو یہ صاف اشارہ ہے اس میں محبوبِ خدا کی چاہت سے تکمیلِ عبادت ہوتی ہے حضرینِ کرام سب سے پہلے میں آدمینِ حج کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس سال ان خوش نصیبوں میں اللہ نے آپ کو شامل کیا جو اللہ کے دیار کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ اخدرس کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے ہیں قابلِ مبارک بات ہے آپ حضرات اور ایک ایسے عظیم عبادت کا آپ کو اللہ نے حق عطا کیا اس کے لئے منتقب کیا جو ہمارے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے صاحبِ استطاعت تو حج کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ انہی کو بھلاتا ہے جن کو اللہ یاد کرتا ہے دولت رکھنے سے ذرائع رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ مولا کی یاد نہ ہو اس وقت تک کسی بندے کو حاضری کا موقع نہیں ملتا میں سے اتنا عرض کروں گا بہت سارے مسائل آپ نے ابھی مولانا سے سمات فرمائے جس میں ایک بات صبر کے تعلق سے کہا یقیناً دورانِ حج ہم کو زیادہ سے زیادہ صبر کرنا چاہیے لوگوں کو کچھ عادت سی ہوتی ہے کہ اخلافِ مردی کو کام ہو جائے تو غصے میں آ جاتے ہیں لیکن حج کا جو سفر ہے اس سفر میں تعقید کی گئی کہ اس راہ کے ہے آداب یہی جو ان کی خوشی ادھنی کی خوشی ہم چاہے اگر اپنی مردی تو یہ عشق نہیں بیماری ہے انہی کی خوشی میں سب کچھ بوشیدہ ہے چاہے وہ تقالیف دیکھے بلائے راحت دیکھے بلائے راستے میں کچھ رکاوٹ آتی ہے کچھ اپنی مردی کے خلاف کام ہوتا ہے تو صبر سے کام لے اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ آتا کرتا ہے حجازِ کرام کو چاہیے کہ اپنے غصے پر خوابو رکھیں کسی بھی چھوٹی سی بڑی بات پر غصے میں نہ آئیں برحال آپ کو یہ سفرِ مبارک ہو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ اقدس میں جہاں حضور استراحت فرما رہے ہیں وہیں سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کے پاس اسی روزے میں حضرتِ صدیقِ اغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام کر رہے ہیں جب حضرتِ صدیقِ اغفر کا آخری وقت آیا علیل تھے بیمار تھے تو حضرتِ علی کو حضرتِ صدیقِ اغفر نے طلب کیا جب حضرتِ علی تشریف لائے تو آپ نے وسیعت فرمائی کہ علی میری وسیعت ہے کہ میں جندگی تمام اللہ نے مجھے سرکار کی صوبت کی دولت سے سرفاز فرمائے اور میری تمنا ہے کہ میری روح نکلنے کے بعد سرکار کے پائے مبارک کے پاس میں دفن ہونا چاہتا ہوں اور یہ بھی رشاد فرمائے کہ اے علی میری یہ بھی تمنا ہے کہ میری میت کی نمادِ جنازہ کی امامت آپ فرمائے حضرتِ صدیقِ اغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیعت ہوئی پھر چند دن کے بعد آپ کا مثال ہوا وسیعت کے مطابق مولاِ کائنات سیدنا علی کرم اللہ ہو جو نے حضرتِ صدیقِ اغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمادِ جنازہ کی امامت فرمائی اور آپ کی میت کو روزِ اغدس کے پاس رکھ کر حضرتِ علی نے سلام عرش کیا صلاتِ سلام علیکہ یا رسول اللہ صدیقِ کی میت کو لایا ہوں جو آپ کے پائے مبارک کے پاس دفن ہونے کی وسیعت کر گیا حضرتِ صدیقِ اغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میری میت کو رکھ کر میری وسیعت کا اظہار کرنا اگر گومتِ خدرہ کا دربادہ کھل جائے تو تفن کرنا ورنہ جنت الوقی میں تو جب مولاِ کائنات نے سلام عرض کیا صحابہ کرام کا مجمعہ ہیں سب دیکھ رہے ہیں ناصیب دیکھ رہے ہیں بھلکہ سن رہے ہیں کہ گومتِ خدرہ سے آواز آئی اے علی میرے چاہنے والے کو اندر بھیج دو اے علی میرے چاہنے والے کو اندر بھیج دو تو حضرتِ صدیقِ اغبر رضی اللہ تعالیٰ نو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کے پاس مدفون ہوئے اسی طریقے سے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی بھی خواہش تھی حضرتِ عمر کی دعاوں میں یہ مقبول و مشہور دعا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا کرے اور میری موت مدینے میں واقع ہو بے شمار دعا ہیں لیکن حضرتِ عمر کی مقبول دعا تھی تو آپ نے بھی وسیعت فرمائی میری خواہش ہے کہ میں سرکار کے پائے مبارک کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں اور آپ اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے قاسد کے دریے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس بھیجا جب حضرتِ عائشہ کے سامنے یہ اطلاع ملی کہ مر کی خواہش ہے کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کے پاس دفن ہونا چاہتے ہیں تو حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا ہمارے خواتین کے لئے یہ جواب خابلِ لمحہ خابلِ غور ہے کہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے یہ فرمایا کہ میں حاضری دینے جاتی ہوں روزِ اقدس میں تو ایک طرح تو میرے والد حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے ان کو کوئی پردہ نہیں دوسری طرف میرے سرطاج میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میرے سرطاج ہے ان سے مجھے کوئی پردہ نہیں حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ ہاں عمر جب دفن ہوں گے تو حاضری کے وقت مجھے پردہ کرنا پڑے گا عمر جب دفن ہوں گے تو حاضری کے وقت مجھے پردہ کرنا پڑے گا اجازت دی گئی تو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کے پاس مدفن کیا دفن کیا تو روزِ اقدس میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیقِ اکبر اور حضرتِ عمر آرام فرمارے ہیں استرحات فرمارے ہیں آخری میں اسی نویت کا ایک واقعہ کہ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواہش تھی کہ میں جاننا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد سرکار آپ کہاں رہیں گے میں کہاں روں گا مدیدِ نبوی کے سہن میں سرکار تشریف فرما ہے حضرتِ عثمان تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑی فرصت سے ہے آپ ایک عرصے دراز سے ایک خیال میں ذہن میں آتا ہے اور اس کا آپ سے جواب طلب کرنا چاہتا ہوں آپ اجازت دے تو میں اس کا اظہار کروں سرکار مسکرہ کے کہو عثمان کیا بات ہے تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے ایک فکر کھائی جاتی ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کہاں رہیں گے اور میں کہاں رہوں گا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ کے کہتے ہیں اچھا کہا کہ عثمان ایک پتھر کو اٹھا کے لاؤ حضرت عثمانِ غنی ایک پتھر کو لے کر آتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ عثمان اس کو پھیکو تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو پھیکتے ہیں اور جہاں پتھر گرتا ہے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو عثمان جہاں پتھر گرا ماں تمہاری خبر ہوگی میں یہاں ہوں ماں میری خبر ہوگی تمہارے میرے درمیان جو بھی دفن ہوگا جنتی ہوگا حضرت عثمان چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پہلے فرماتے تو پتھر کو اتنی دور پھیکتا کہ مشیر سے مغرب تک جنت البقی بن جائے برحال یہ تمنا یہ خواہش تھی میں آپ سے اتنے ہی ارس کروں گا کہ حج و زیارت کا ایک عظیم موقع اللہ نے آپ کو عطا کیا اور یقین حاجیوں کے لئے اللہ حضرت نے کہا حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو جب مدینہ منورہ کو پہنچیں گے تو ہم کو عدب و احترام کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بلند آواز کو بھی اس ہوئے عدبی بے عدبی تصور کی جاتی ہے سرکار استراحات فرما رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں درود شریف کے نظرانے پیش کیجئے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ صرف درود شریف کے نظرانوں کو بارگاہ نبوی میں پیش کرنے کے لئے مقرر کیا چاہے وہ کہیں سے بھی درود پڑھو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فرشتہ اقتلاش دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بندہ آپ کے نام پر درود شریف کا نظرانہ پیش کیا باپ کے نام کے ساتھ سرات آئی کہ باپ کے نام کے ساتھ فرما شخص کا بیٹا آپ کے نام پر درود شریف کا نظرانہ پیش کیا کسرس سے درود شریف پڑھئے اور اپنے تمام ایام حج میں جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ باوضو رہیے جس طریقے سے اعتقاب بیٹنے والوں کا ہر لمحہ عبادت کے لئے رہتا ہے اس لئے حجاز کرام کا بھی ہر لمحہ عبادت کے لئے ہوتا ہے باوضو رہیں ذکر افکار میں اپنا اوقات گزاریں تو اللہ تعالی یقیناً وہ پروردگار رحمت اللہ علمین کہ نبی رب العالمین ہیں اور رحمت اللہ علمین کی امتیوں کے حج و دیارت کو خبول کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حج و دیارت کو خبول کرے اور بغیر و آفیت صحت و آفیت کے ساتھ آپ کے حج کی خبولیت کے بعد آپ کو صحت و آفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ واپس لوکائے جن کو تمنا ہے وہاں کی اللہ ان کی بھی دعا مراد کو پوری کرے لیکن اوجاز کرام کو صحت و آفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے ملک کو اپنے مقام پر واپس کرے اور آپ کی حج و زیارت کو قبول کرے ساتھے ساتھ آخری گدارش یہ ہے اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھیں اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں تمام مسلمانوں کو اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو سب کی ترقی خوشحالی کے لیے سب کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیے آپ کا مقام جب حجاز اکرام کی فیرس میں آ گیا اور حج کرنے کے بعد کی علماء اکرام نے کہا چالیس جن تک حاجی کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے تو دعاوں میں اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کے ساتھ تمام مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی سربلندی ان کی خوشحالی کے لیے ان کے تحفظ کے لیے اسلام کی بقا کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا وَاقِرُوا دَوَانَا لَمْدِ اللَّهِ بِلَا نگرانِ جلسہ کی دعاست سے تمام عاظمین حیث سے گزارش کی جاتی ہے کہ تین بار باواز بلند دربیہ پڑھیں اور خوشحال دین تھوڑا آہستہ پڑھیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے تو آئیے آغاز کر دیں دربیہ کا لَبَّئِق لَبَّئِق اللہمَّ لَبَّئِق إِنَّ الْحَمْدَى وَنْلِعْمَتَى لَقَوَ الْمُلْك لَا شَرِيقَ لَك لَبَّئِق لَبَّئِق اللہمَّ لَبَّئِق إِنَّ الْحَمْدَى وَنْنِعْمَتَى لَقَوَ الْمُلْك لَا شَرِيقَ لَك لَبَّئِق لَبَّئِق اللہمَّ لَبَّئِق إِنَّ الْحَمْدَى لَبَّئِق اللہمَّ لَبَّئِق لَبَّئِق لَا شَرِيقَ لَك لَبَّئِق ان الحمد والنعمت لک والملك لا شريك لک لبئك اللہم لبئك لبئك لا شريك لک لبئك ان الحمد والنعمت لک والملك لا شريك لک آئیے چند اشار ناد پاک کے سماعت کریں دو خطات کے ساتھ ہر وقت تصاو میں مدینے کی گلی ہے عبد بدری ہے نا غریب وطنی ہے ہر وقت تصاو میں اس شہر میں بک جاتے ہیں خدرہ کے قریدار اس شہر میں بک جاتے ہیں خدرہ کے قریدار یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے ہر وقت تصاو میں اس عرض مقادس پہ ذرا دیکھ کے چلنا اس عرض مقادس پہ ذرا دیکھ کے چلنا بے تاب نگاہیں بھی وہاں بے عدبی ہے بے تاب نگاہیں بھی وہاں بے عدبی ہے یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے ہر وقت تصاو میں تیشے اغناتے پا کے اے نظر میں میں موجود ہے جس نے لا کر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلیلہ جو مکر کہہ رہی ہے یہ باد سوا ایسی خوشبوت شمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ایسی خوشبوت شمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طبا کمارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارا نہیں ری ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں وہ ایسا منظر مدینے میں موجود ہے ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں وہ ایسا منظر مدینے میں موجود ہے میں نے مانا کہ جنت بہت ہسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں کیوں کہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینہ میں موجود ہے کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے اسلام علیکم طرف سے یہ اس کے پھننوں کو کٹ کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بنتے ہیں کمر کو تو چلنے میں تھوڑا ڈھیلا ہو کے وہ نیچے آ جاتا ہے اگر آپ وضو خانے میں جائیں گے اور وضو جو ہے کریں گے تو یہ جو پھننے نیچے لٹکتے ہیں وہ وضو خانے میں جو پانی نیچے گندہ ہوتا ہے اس میں ڈوب جاتے ہیں جس سے جو ہے آپ کا احرام خراب ہو جاتا ہے تو اس بات کا خیال رکھئے جس کو پھننے نہیں ہیں آپ حضرات ویسے ہی جیسا حرکہ لے رہے ہیں بعض حضرات حرکہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ احرام کے بعد اس کو دھو کر زمزم میں ڈوبو کر لے کے آکے کفن کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں یعنی دو مقصد ہوتے ہیں اب چونکہ اکثر یہ توال میں دو فائدے ہیں ایک تو گرمی اگر جب ہو جاتی ہے تو پسینہ یہ جذب کر لیتا ہے اور اس سے جسم کا حصہ کچھا ہونے سے نظر نہیں آتا ہے یہ توال میں یہ فائدے ہیں اور اگر آپ ایکسٹرہ جو احرام رکھ رہے ہیں آپ حرکہ رکھ لیجئے چونکہ خراب ہونے کی صورت میں آپ تقدیل کر لے سکتے ہیں تو اب میں احرام کے تعلق سے آپ کو کس طرح بننا میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے آپ دونوں پر اچھی طریقے سے کھول لیں یہ سیدھا جو کونہ ہے آپ یہ کمر کی یہ ہڈی تک لے کے جائیں اور دوسرے حصے کو آپ یہاں پر لے کے آ لیں اور پیر کو خریب کر لیں پھر ایک بار دیکھ لیجئے چونکہ اگر آپ پیر خریب رکھنے سے جا کے دور آئے ہیں پیر خریب رکھ کر اگر آپ آپ پیر اگر خریب رکھیں گے تو اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو کافی تکلپ ہوگا پیر کھولا رکھنے سے احرام ڈھیلا رہے گا آرام سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ بھی سکتے ہیں اٹھ بھی سکتے ہیں تو پھر ایک بار دیکھ لیجئے یہ سیدھا کونہ آپ بائیں کمر کی ہڈی تک لے کے جائیں اور یہ بائیں کونہ آپ اس طرح لے کے آ کے اب اس پہ آپ بیٹھ بان لیں یا جو بھی آپ کمر کو باننا ہے بان لیں اور اس کے بعد اس کو اس طرح موڑ لیں اور پیر کو خریب کر لیں تو یہ جو آپ کا حصہ ہے یہ ٹکھنے سے اوپر آئے پھر آپ بان لیں اب دوسرا جو کونہ ہے انہیں دوسرے کونے کو بھی آپ جو پھرنے لگے ہوئے رہتے ہیں آپ اس کو کتر لیجئے چونکہ کب کون سا استعمال ہوتا ہو آپ کو نہیں معلوم ابھی جو دوسرا ہے یہ حصہ کو آپ بڑا حصہ سیدھی طرف زیادہ کرنے اور یہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے آپ یہ اوڑ لیں اب یہ آپ کا جو ہے احرام کی حالت میں آپ آگئے ہیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ احرام سر پہ رکھنا پڑے گا نماز ہوتے کے ساتھی آپ کو سر سے ہٹھا لینا پڑے گا اب جب آپ گھر سے نکلیں گے یا جہاں بھی احرام بن رہے ہیں آپ آپ اسی طریقے سے عمل کریے اب اس کے بعد جب تواف کریں گے تو تواف میں آپ کا جو احرام ہے یہ مہنڈا کھولا ہونا چاہیے تواف میں تواف میں سیدھا مہنڈا آپ کا کھولا رہے گا صرف تواف میں کھولا رہے گا تواف کرنے کے بعد جب آپ پھر صحیح ہو جاتے ہیں تو جب زمزم پینے گے آپ تو زمزم کے پینے سے پہلے یا زمزم کے بعد آپ اپنا مہنڈا پھر شروع میں جس طرح آپ کا تھا آپ پھر اس کو جو ہے مہنڈے کو ڈھانگ لیں صفہ مروہ کے چکر کرتے وقت صفہ مروہ کے چکر کرتے وقت آپ کا یہ مہنڈا ہمیشہ کھولائی بند رہے گئے کیوں کہ یہ جو صحیح کے وقت آپ کا مہنڈا بند رہے گا اکثر حضرات مونڈا کھولا رکھتے ہیں تو اب آپ کو ایک دل میں خچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کھولا رکھے ہیں میں بند آپ کا عمل آپ کے ساتھ ان کا عمل ان کے ساتھ تو آپ کو جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو علماء اکرام آپ کو بول رہے ہیں اس کو غور سے سماعت کریے اور انشاءاللہ تعالی من اللہ آپ کو جو ہے ہر جگہ ہر طریقے سے جو ہے آپ کو راستے پرام ہو جاتے ہیں اور اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور ایک دو منٹ شمشاہ صاحب میں آپ کو بول لیتا ہوں اسے پہلے بھی میں بتایا تھا کہ حچ کے جو پانچ دن ہیں وہ تو آپ حضرات کو بتائیں گے لیکن عرفات سے جب مزدرفہ آتے ہیں اور مزدرفہ سے جب مینہ آتے ہیں تو عرفات میں آپ کو مولن کی طرف سے کھانا ملے گا آپ کو اکثر اہلِ خیر حضرات آپ کو کھانا بٹیں گے آپ خدا کے واسطے عرفات میں کم سے کم کھانے کا استعمال کرئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مزدرفہ میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے تخاظہ شروع ہو جاتا ہے خمامات کا اور خمامات میں لائن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آپ کا نمبر آنے آنے تک چونکہ اکثر ضعیف حضرات رہتے ہیں تو ان کو جو ہے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس دن بہت احتیاط سے کام کریں تاکہ عرفات میں زیادہ سے زیادہ لائیڈ غزہ لے لیں جوس رکھ لیں تو اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی اور مزدرفہ کی رات کو جو ہے علماء بتائیں گے آپ کو شب خدر سے افضل ہیں اور انشاءاللہ میں گزشتہ میں ایک بات بولنا بھول گیا تھا آپ کو وہ ایک بات کو میں اب تکمیل کر دیتا ہوں یعنی مدینہ منورہ میں جب بھی جتے دن بھی آپ رہیں گے یعنی آپ مزدید نبوی سے ہو یا اپنے حکام سے ہو مزدید خوبہ کو اگر آپ جا کے دو رکھت نماز پڑیں گے تو وہ ایک عمرے کا سبب مل جاتا ہے آپ یہ چیز میں آپ کو گزشتہ میں بولنا بھول گیا تھا تو اس کی جو ہے تکمیل کر رہا ہوں اگر آپ آدھ دن رہ رہے ہوا آپ آدھ دن جائیے مزدید خوبہ کو آٹھ عمرے ہو جائیں گے آپ کے ایتا یاد رکھ لیجئے آپ چونکہ مکہ میں جب عمرہ کریں گے آپ تو مزدید عائشہ کو جانا ساتھ چکر تواف کے ساتھ چکر سعی کے پھر حلق بنانا سمجھے آپ تو یہ اتنے چیزیں ہیں لیکن مدینے میں اتنی آسانی اتنی آسانی ہیں کہ آپ خالی مزدید نبوی سے ہو یا اپنی رہائش گاہ سے ہو آپ صرف مزدید خوبہ کو جائیں گے دو رکعت نماز پڑھ لے کے آپ آ جائیں گے تو آپ کو ایک عمرے کا سوا آج دن رہیں گے تو آج عمرے آپ کو وہاں پہ مگر اس بات کا خیال رکھئے کہ آپ ایسے وقت جائیں گے تاکہ آپ کے ادھر کے چالیس نماز جو ہیں نہ چھوٹنے پائیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے فجر کی نماز یا اشراح کی نماز پڑھ کے آپ مزدید نبوی سے چلے جائیں گے دو رکعت نماز پڑھ لے کے آپ اپنے مقام پہ آ جائیں گے روز کا یہ معمول بنا لیے تو آپ کی یہ جو آج چالیس نماز ہیں یہ بھی تکمیل ہو جائیں گے اور آگری جب آپ ہاں رہیں گے تو آپ کے آگوں گے تکمیل ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ میرے لیے اور ہمارے اہل وعیال کے لیے تو ہمارے مرہمین کے لیے دعا فرمائیے اور وہاں پر جو بھی جا رہے ہیں اکثر حضرات بھول جاتے ارے بھائی انہوں وعدہ کیے دیں جی فرمائیے ملسان نہیں نہیں دیکھئے آپ علماء بڑھے ہوئے ہیں پورے سات چکر آپ کو مونڈا کھولا رکھنا ہے پورے سات چکر اور تین چکر میں آپ کو بہت ہی دوانائی سے اکڑ کے چلنا ہے زہمہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر آپ جو تین چکر کی بات کر رہے ہیں وہ تین چکر آپ کو بہت ہی تندلو چاف و چومن چل طریقے سے ایسا اکڑ کے چلنا ہے صرف اس کے بعد سات چکروں میں آپ کو پورا مونڈا کھولا ہی رکھنا ہے آپ کا جی تو میں کیا بل رہا تھا آپ کو یہ اکثر حضرات بھول جاتے ہیں کہ انہوں دعا کرو بلے میں کیسا کروں تو آپ یہ کریے جو بھی حضرات گھر سے نکل میری نیت کرنے سے لے کے یہاں پہنچنے تک جو جو حضرات سے میں وعدہ کیا ہوں اور جو حضرات نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اور جو ہے چھوٹے بڑے بڑے جوان خاندان والے دوست اے باپ محلے والے مسلمان تمام کی بھی یہ دعا کرتا ہوں بلکہ یہ بتا دی میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں تو سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ